پوچھتے ہیں جی کہ رجب کے کتنے روزے رکھے جاتے ہیں اور کب رکھے جائیں گے اس کی شریع رہنمائی کیا ہوگی رجب کے بارے میں احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جو اشور حرم ہیں وہ اشور حرم چار مہینے کہلاتے ہیں ذلقادہ ذلحجہ محرم اور رجب ان مہینوں میں عبادت کی بڑی فضیلت ہے ہی ہے تو ان مہینوں میں روزے رکھنا یہ بھی بہت فضیلت کی چیز ہے لیکن اس میں کوئی خاص روزہ نہیں ہے کسی خاص دن کا روزہ جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ستائیس رجب کا روزہ ہے یا کوئی اور روزہ ہے تو خاص کسی قسم کی کوئی عبادت نہ کوئی نماز اس میں مخصوص طور پر اس کی فضیلت ہے نہ کوئی مخصوص روزہ ہے ہاں عموماً جیسے عام طور پر آدمی روزے رکھتا ہے باقی ایام میں تو روزہ بھی رکھا جاتا ہے پھر افطار بھی کیا جاتا ہے تو اسی طرح عام نارمل حالات سے روزے رکھے جائیں لیکن اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت زیادہ ہوگی عجر و ثواب زیادہ ہوگا